اب یہ بھی موقع پنجاب کی عوام نے دیا ہے مسلمی نون کو اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ وہ پہلی چیف منسٹر ہے پاکستان کی بھی اور کسی صوبے کی بھی اور جیسے آپ نے کہا کہ خواتین اچھی ایڈنسٹریٹر ہوتی ہیں اگر وہ اتنے سارے گھریلوں معاملات سسرال بچے سب کے ساتھ وہ اچھے سے ٹیکل کر سکتی ہیں تو صوبہ چلانا بھی جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام ان کے لیے ہونا نہیں چاہیے پھر یہ ہے کہ ہم جو خواتین جن کا آپ نے ذکر کیا مریم نواز شریف صاحبہ ایک political process کا ذریعہ آئی ہیں وہ کوئی sky lab نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی بیٹیوں کے لیے ہونے کے ویے سے وہ چیف منسٹر بنی ہے انہوں نے اپنا ایک لوہا بنوایا اپنی دھاک بنوایا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے پارٹی کے اندر بھی اور عوام کے حوالے سے ان کا ایک روڈ مپ بڑا کلیر ہے ان کے پاس سینئر منسٹر ہے مریم مورنگ زیب وہ بھی ایک experience خاتون ہے بڑی پڑی لکھی ہیں بڑی پڑی لکھی خاتون ہیں بڑی پڑی لکھی خاتون ہیں بڑی جگری ہیں ان کے پاس exactly لندن وہاں king's college لندن کی پڑی ہوئی ہیں king's college لندن کی پڑی ہوئی ہیں اور ان کا environment کے اوپر بہت کام ہے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہتی تھی ان کو کوئی option اور آپ بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہے اور مجھے یہ information کا ایک جو بہت tough job ہے وہ مجھے ملا ہے سارا کر رہی ہیں اور جو vision ہے ان کا وہ میں عام آدمی تک پہنچا سکوں اور یقین مانئے اس لیے نہیں کہ میں ان کی cabinet member ہوں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں جس محنت کے ساتھ اور جس clarity کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں یعنی ان کو پتا ہے وہ کیا چاہتی ہیں ان کو پتا ہے کہ صوبے کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے وہ بے شک جو ہے وہ رمضان پیکج نگے بان رمضان پیکج پہلی دفعہ 64 لاکھ گھروں کے اندر ان کے دور step کے اوپر جو ہے وہ ملے کہیں کسی نے انتظار نہیں کیا کسی کو دھکے نہیں کھانے پڑے اور یہ بڑا مشکل تھا کہا گیا اس وقت ان کو کہ یہ کیسے ہوگا نہ ملا ہو کوئی help line کا number بھی آپ نے مقرر کیا کئی لوگ مجھ سے رابطے کرتے ہیں ہمیں راچن کی ضرورت ہے اب تو پروگرام وہ تقریباً ختم ہو گیا لیکن بلکل ایک صرف نگے بان رمضان پیکج کے علاوہ بھی چیف نسل صاحبہ کی اپنی help line ہے 080012345 اس کے اوپر جو بھی کسی بھی محقبے سے متعلق کسی کی شکایت ہو وہ ان کے پاس کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو بلکل کر سکتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے جو سیفٹی ایپ انہوں نے شروع کی تھی ایتھ مارچ کو جس کو انہوں نے inauguration کیا کہ جو خواتین حراس ہوتی ہیں پبلک پلیس کے اوپر یا کہیں جو ورکنگ پلیس ہے اس کے اوپر اس کے اوپر اب بقاعدہ سے ایک ایپ موجود ہے جس کے اوپر فوراں سے پہلے ان کو خاتون کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے وہ اور اگر ان کی complaint ہے کہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی problem ہوا ہے تو اس کو درج بھی کیا جائے گا بقاعدہ اس کو خود monitor کر رہی ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کسی پہ چھوڑ دیا ہے وہ اس کو خود monitor کر رہی ہیں یہ نگے بار نمزان پیکج کو بھی خود monitor کرتی نہیں ہے اپنے ڈیشپورٹ کے اوپر ان کے ایک ڈیشپورٹ سا جس کے اوپر ہم monitor کر رہے تھے کہ روز کتنی جو ہے وہ ہو رہی ہے بقاعدہ تصویریں لی گئی ان کا پورا ایک mechanism تھا qr code تھا